مزید فریکشنز بھی جو ہیں فریکشنز آپ کے نظر آتے ہیں پارٹی کے اندر مفتاہ اسماعیل صاحب کا وہاں پہ نا ہونا شاہد کا کان عباسی صاحب کا نا ہونا اور ایک ایسے سیمینار میں شرکت کرنا اور اس میں یہ کہنا کہ ہاں جی حکومت کو یا آپ کی موجودہ پارٹی کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے اس طرح وہ پرفارم نہیں کر پا رہی بیانیاں آپ کا کیا ہے اب آپ لوگوں کا بیانیاں آگے کس طرح چلے گا یہ بہت بڑے بڑے سوال آتے سر مجھول صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم ہر کسی کو حاصل ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی چیز میں بلیف کرتا ہوں میں اس کا پرچار کر سکوں میں اس پہ سیمینار کر سکوں میں اس پہ بات کر سکوں میں اگر آپ کے شو میں آؤں اور میں اس چیز میں بلیف کروں تو میں اس کا اپنی رائے کا اظہار کر سکوں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بری بات ہے کہ اگر شاید صاحب کو سیمینار کر رہے ہیں مفتا صاحب کر رہے ہیں تو میں بالکل اس کو کوئی مایوب بات نہیں سمجھتا یہ ڈیموکرسی کی ایسنس یہی ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ معروسی سیاست ہے لوگوں کو فریڈم نہیں دیا جاتا لوگ جو ہیں وہ پسے وے رہتے ہیں لوگ دبے وے رہتے ہیں لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے وہ بچارے اظہار کرنے لگے تو کہا جاتا جی یہ انحراف کر رہے ہیں یہ منحرف ہو گئے ہیں یہ پارٹی کے بیانیے میں بلیو نہیں کرتے میں بالکل اس سے ڈسیگری کرتا ہوں پچھلے جنرل ہور میں تھنک فیسٹ ہوا ملک احمد خان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی موجود تھے تو یہ ایک تھوٹ پروسس ہے یہ چلنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ انہی سیمینار سے اسی فورم سے پارٹی کے اندر آ کر شاید اماسی صاحب اور مفتا صاحب بہتر رائے دے سکیں ہو سکتا ہے کہ وہ میں بہتر انلائٹن کر سکیں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے پارٹی کے کسی ڈیسیجن کو نہ چیلنج کیا ہے نہ پارٹی کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے نہ لیڈرشپ پہ کوئی حرج رہایا ہے داری صاحب ایک چلی کیا ہے انہوں نے کہا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے اس آدھ دار صاحب کے اوپر آپ کے پریزنٹ فانانس منسٹر پہ انہوں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا ہے یہ میرے خلاف پروگرام کرتے تھے کیمپنڈ رن کی گئی میرے خلاف اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہونی ہے میرا خلاف مفتا صاحب کو آبیسلی تھوڑا سا دھچکہ لگا ہے ہمیں ان کو کسی کام پہ لگا دینا چاہیے تھا جب ان کو فانانس منسٹر سے ہٹایا تھا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا کریڈبل وہ چیز اتنی کریڈبل نہیں ہے بیکھیں نا آج مجھے ہٹا کے میرے جگہ کسی اور کو لے آئے اور میں اس کو برا بلا کہنا شروع کر دوں تو یہ لگتا یہ ہے کہ میں شاید ہرٹ ہوں اس چیز سے اگر کسی پالیسی پہ بات کریں ضرور کریں اس پہ ڈیویٹ ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے اگر پارٹی کی حمد فستہ لگی پارٹی نے کوئی شوک آس نہیں کیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو لگا کے بھی بہت سے لوگ نراز ہیں آپ سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں آپ کو لگا کے بھی بہت سے لوگ نراز ہیں سلنگی صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا سلنگی صاحب جو جو بولیے بولیے میرے سے نرازگیاں میں ایک سیکنڈ میں ایکسپلین کر دوں میرے سے نرازگیاں لوگوں کی بلکل رہتی ہیں لوگ بلیک پولنگ بھی ہوتی ہے پارٹی ہے میں بہت سارے لوگوں کو کھٹکتا ہوں چھپتا ہوں مگر میں دیکھیں میں نے اسی پارٹی میں آنکھ کھولی تھی میرا آنکھ بند بھی اسی پارٹی میں ہونی ہے میں تو بڑا چیلنجز کو قبول کرتا ہوں بڑے چیلنجز لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں اپنی پولیٹکس کرتا ہوں کونسیچونسی پولیٹکس بھی کرتا ہوں تو جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہوگی وہ کسی فیٹ میرٹ پہ بات کریں تو میں حاضر ہوں اس کی جواب دائی کے لیے